کمران بھی کچھ اچھے نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں جیسا چاہ رہا ہے باکستان میں اور ہم آز زیادہ ہم باہر کے ملکوں پہ ہی چلتے ہیں کہ وہ کریں گے تو ہم کریں گے ہم آج جیسے کہ ہم چائنا سے بہت چیزیں مغوا رہے ہیں ایسے ہی باکستان کو چاہیے کہ ہم لوگ کریں لیکن جب تک یہ ملک کے گرپٹ لوگ ہیں جہنگ دوستو سو گائز آپ نے ٹائٹل اور تمام دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم ایک بار پھر سے چندریان ٹو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کیوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ شوشل میڈیا میں یوٹیوب میں کافی سارے جو یوٹیوبر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی عوام ہیں کس طرح کا ریکشن دے رہی ہے تو آج ہم آپ کو ان کچھ ویج ویج میں آپ کو ویڈیو گلیپ دکھاؤں گا کہ پاکستان کی عوام خوش ہے اس چندریان ٹو کی سفلتہ سے یا نا خوش ہے تو چلیئے ویڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز انڈیا نے دو ہزار آٹھ میں مون ایکسپیر میں یعنی کے پہلا مشن سفل کیا تھا پانی کی کوش تو اب چندریان ٹو یعنی کے چندریان ٹو انڈیا نے یہ لونچ کیا ہے یعنی کے اگر یہ سفلتہ پوروک یعنی کے بلکل صحیح طرح سے سفل ہو جاتا ہے تو انڈیا ورلڈ کا چوتہ ایسا دیس ہو جائے گا جو تین پہلے دیس سے یو ایسے یو ایسے چائنہ اور رشیا جہن دوستو سو گائز آپ نے ٹائٹل اور تمند دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم ایک بار پھر سے چندریان ٹو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کیوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ شوشل میڈیا میں یوٹیوب میں کافی سارے جو یوٹیوبر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی عوام ہیں کس طرح کا ریاکشن دے رہی ہے تو آج ہم آپ کو ان کچھ بیج بیج میں آپ کو ویڈیو بلکس دکھاؤں گا کہ پاکستان کی عوام خوش ہے اس چندریان ٹو کی سفلتہ سے یا نا خوش ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز انڈیا نے دو ہزار آٹھ میں مون ایکسپریم انڈیا کے پہلا مشن سفل کیا تھا پانی کی کوش تو اب چندریان ٹو یعنی کہ چندریان ٹو انڈیا نے یہ لونچ کیا ہے یعنی کہ اگر یہ سفلتہ پوروک یعنی کہ بلکل سہی طرح سے سفل ہو جاتا ہے تو انڈیا ورڈ کا چوتھا ایسا دیس ہو جائے گا جو تین پہلے دیس ہے یو ایسے چائنہ انہی کے اسرائیل یا تین ایسے دیس ہے جو پہلے یہ ایکسپریمنٹ کر چکے اور اگر یہ انڈیا چوتھا دیس بننے جا رہا ہے جو ایسا ایکسپریمنٹ کرنے جا رہا ہے تو پاکستان کی عوام جو کچھ خوش بھی ہے اور کچھ نفرت بھی کر رہی ہے جو جن کا کام ہی ہیٹ فیلانا ہے اور نفرت کے لائک ہے جو لوگ وہ کچھ لوگ نفرت کے ہی لائک ہیں وہ کچھ جہر اگلتے ہیں تو کچھ عوام اپنی کنٹری کے بارے میں جو ان کی جو عوام ہے ان کی جو عوام پہ حالات ہے پاکستان کی ان کے بارے میں بتارے کی ہماری جو اندرونی حالت ہے کس طرح کی ہے اور ہمیں اس چیز سے پرین نہ لگ جائے کہ انڈیا سے ہمیں سیکھنا چاہیے کچھ تو پاکستانی گورنمنٹ کو یعنی کہ جو پاکستان کے بی ایم اے امران کان یعنی کہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی انڈیا سے کیونکہ انڈیا سائنس اینڈ ٹکنولوجی میں بہت آگے جا چکا ہے تو کچھ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت تو ایک ساتھ ہی آجاد ہوئے تھے لیکن ہم اتنے پیچھے کیسے رہے گی یہی تو سوچنے باری بات ہے سوال بہت ہی اچھا کیا بھائی لوگ نے کہ ایک ساتھ ہی آجاد ہوئے تھے پھر ہم اتنے پیچھے کیسے رہے گئے سو گائز آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیرریزم کو بڑھاوہ دیتا ہے اور انڈیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جہاں پہ اس چیز کو بڑھاوہ دی جائے انڈیا میں بلکل ترقی کی بلکل ترقی میں ہے بلکل ایسی کامیابی میں ہے جس طرح سے انڈیا نے ابھی یہ چندرین ٹو لانچ کیا ہے تو سلیوٹ ہے ایسے بگیانکوں کو گھر پہ ہمیں اپنے ایسے بگیانکوں کو اور لوگ بھی بہت خوشی منا رہے ہیں کہ چندرین ٹو سفلتہ پورک لانچ ہو گیا ہے سو گائز کچھ پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ایسے ایکسپیٹ جو اپنی سیٹلائٹ یعنی کہ چائنہ دوارے بھیجتی ہے اور انڈیا اور انڈیا باہر دیس کی سیٹلائٹ اپنے دیس سے خود بھیجواتی ہے یعنی کہ انڈیا باہر دیس کی سیٹلائٹ انڈیا سے بھیجتے ہیں انڈیا والے تو انڈیا کی ترقی پہ پاکستان کچھ چڑ بھی رہے ہیں کچھ یعنی کہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں کہ انڈیا سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہئے تو انڈیا ابھی تک ایک سو چار سیٹیلائٹ بھیج چکے ہیں اپنے دیش سے سو گائز یہ میرا میسیج یوٹیوبروں کو بھی ہے پاکستانی یوٹیوبروں کو جو انڈیا کی ترقی پر چڑھتے ہیں جیسے ہی انڈیا کے کوئی ترقی کرتے ہیں تو مو اٹھا کے آ جاتے ہیں پون پکڑ کے کچھ نہ میں لینا چاہوں گا جیسے کہ ڈوکٹر مرگی ہے وہ بڑھا سالہ اس نے ابھی ایک نوٹ اکی کی ہے میرا چینل حیک ہو گیا ہے کسی سے ویڈیو ڈلوائی ہے اس نے کہ لیکن وہ پاپس آئے گا ایک دو ہفتے بعد دیکھ لینا اس کا کوئی چینل حیک نہیں ہوئے تو ان کو یہ پر نہ لینی چاہیے انڈیا کی ترقی سے کچھ سیکھنا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو لیکن افسوس کی بات جو پاکستان کی کنٹری ہے وہاں پہ تو ٹیریزم سے چھٹکارہ ہی نہیں مل رہے جب تک وہاں پہ ٹیریزم بلکل پوری طرح سے بند نہیں ہو جاتا تانکباد کے خلاف وہ کاروائی نہیں کرتے پاکستان وہ اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے سو گائز یہ تھا میرا چھوٹا سا میسیج پاکستانی گورنمنٹ اور عوام کو کہ آپ انڈیا سے موٹیویٹ ہو اور کچھ سیکھیں انڈیا سے سو گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں جائے وندے ماتر